میرے رب ہو جہو میں غم نے تجھے جب کبھی پکارا تیری آم مرحمتوں نے مجھے دے دیا سہارا ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں ایک اور سوال بریلی سے ایک صاحب نے کیا ہے نام نہیں لکھا کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں چوری کی بجلی استعمال کی جاتی ہو تو کیا ایسی مسجد میں نماز ادا کرنا صحیح ہے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تین چیزیں انہوں نے پوچھی ہے ایک تو یہ کہ مسجد میں چوری کی بجلی استعمال کی جاتی ہے دوسرے یہ کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اور پھر اس میں نماز ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دیکھئے جس طرح مسجد میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور نماز کی فکر کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں آپ کو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری مسجد میں کوئی غیر شریع کام نہ ہو اگر مسجد میں کچھ لوگ چوری کی بجلی جلا رہے ہیں تو ان لوگوں کو لے کر بیٹھئے یا ان سے کہیے کہ مسجد میں یہ چیز سراسر ناجائز ہے مسجد میں آپ چوری کر کے جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ جرم معمولی نہیں ہے اگر آپ اس کو سواف سمجھ رہے ہیں تو یہ جرم اور بڑھ جاتا ہے رہی بات یہ ہے کہ انتظامیہ کمیٹی اور ہے جس کے اختیار میں ہے یہ متولیان اور ہیں اور نماز پڑھنے والا کوئی اور ہے اور اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس سلسلے میں علماء کرام کے فتاوے بھی ان کو دکھا دیے ہیں پھر بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کی نماز تو درست ہے گناہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا باقی اگر کوئی دوسری مسجد ہے وہاں جس میں آپ کے لئے نماز پڑھنا ممکن ہے آسان ہے کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ ایسی مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں دوسری مسجد میں جہاں اس طرح کا کام نہیں ہوتا ہے نماز پڑھیں یہ آپ کے لئے زیادہ اولا اور بہتر ہے رہی بات نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو نماز تو ہو جائے گی نماز تو ہو جائے گی باقی یہ جو کام ہو رہا ہے اس کا گناہ متولیوں کے اوپر ہوگا انتظامیہ کے اوپر ہوگا اور اگر متولی اس لئے ایسا کر رہے ہیں کہ جو نمازی ہیں مسلی ہیں وہ پیسے نہیں دیتے چندہ نہیں دیتے تعاون نہیں کرتے مسجد کا اس لئے وہ اس طرح کی عرکت کر رہے ہیں تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے ہمیں آپ کو اپنی مسجدوں کو ہر طرح کی بدعمالی سے ہر طرح کے گناہ کے کام سے پاک صاف رکھنا چاہیے اور اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے جتنے جیسے اپنے گھر کے اخراجات ہم پورے کرتے ہیں اسی طرح سے مسجد کے اخراجات بھی پورے کرنے کے لئے ہمیں دست تعاون دراز کرنا چاہیے اور اس میں کوتاہی برت کے اپنی نمازوں کو مشکوک نہیں بنانا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق عطا فرمات ایک اور سوال ہے لکھنو سے انہوں نے بھی نام نہیں لکھا ہے سوال کرتے ہیں میری بہن کی عمر تیس سال ہو گئی ہے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے رشتہ آتا ہے ساری بات ہو جاتی ہے پھر اچانک لڑکے والے منع کر دیتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس طرح کی پریشانی اکثر گھروں میں اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے اسباب کئی ہیں اور پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو اچھی طرح سے سمجھ کر اس کا تدارک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور باز وہ جاہلی افکار و نظریات جو پہلے سے ہمارے یہاں چلے آ رہے ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہم کوتا ہی برت رہے ہیں اور ہماری بیٹیوں کی گھر میں بچیوں کی عمریں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اصل جو شادی کی عمر ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے بات جگہ تو عمریں ڈھل جاتی ہیں ان کی شادی ہی نہیں ہوتی اور بات جگہ اس صورتحال سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں سماج کے اندر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سارے سماج کو اس بات پر توجہ کرنی چاہیے اور کسی ایک کا مسئلہ یہ نہیں ہے اب اس سلسلے میں جو جاہلی افکار جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ہمارے یہاں سب سے پہلے تو ان کو دور کرنا چاہیے ایک بات یہ کہ لڑکی والے ہیں ہم کسی کے یہاں رشتہ لے کر نہیں جائیں گے رشتہ ڈھونڈیں گے نہیں کیوں نہیں ہم لڑکی والے ہیں لڑکے والوں کو آنا چاہیے ہمارے یہاں خاص طور سے مغربی اوپی میں اس طرح کی بات چلتی ہے کہ لڑکی والے کہیں رشتہ لے کر نہیں جاتے لڑکے والے ان کے یہاں رشتہ لے کر آتے اب اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے یہاں رشتے والے نہیں آتے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپ ڈھونڈیں آپ تلاش کریں کہیں کوئی بھی مناسب بچہ مل جائے اس کے ساتھ شادی کا پیغام چلائیں یہ بیٹھے رہنا کہ نہیں رشتہ ہماری آئے گا ہم لڑکی والے ہیں لڑکی کی بات چیت کرنے کے لیے ہم کسی ہی کے یہاں تھوڑی جائیں گے وہ لوگ آئیں گے ہمارے یہ غلط بات ہے غلط پرمپرہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ہمیں اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے اور وہ ہے برادری کا چکر ہم تو بھئی اپنی برادری میں ہی کریں گے ہمارے ہی ہمیشہ برادری میں ہوئی ہے بھئی ہم تو برادری کے باہر کرتے نہیں ہیں شادی یہ کس نے بتایا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے رسول اللہ نے حکم دیا ہے اسلام نے حکم دیا ہے کس نے حکم دیا ظاہرہ کسی نے بھی حکم نہیں دیا یہ محض آپ اپنی جہالت سے ایسا کرتے ہیں یہ برادریہ تو ہم نے بنائی ہے نہ اللہ نے بنائی نہ رسول اللہ نے بنائی نہ اسلام نے اس کی کوئی اہمیت دی ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو برادریہ ہیں قبیلے ہیں خاندان ہیں لتعارفو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہ تو تعارف کے لیے رکھی گئی ہے عبداللہ ایسا کہہ رہے تھے اب کوئی پوچھے کہ کون عبداللہ تو ہمیں بتانا پڑھے گا کہ فلان خاندان کے عبداللہ فلان محلے کے عبداللہ فلان والے عبداللہ تو تعارف کے لیے کہ یہ کون سا عبداللہ ہے عبداللہ نام کے پانچھے آدمی ہیں الگ الگ عرفیت رکھتے ہیں الگ الگ خاندان کے ہیں الگ الگ محلے کے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ برادری کام محلہ اس کی عرفیت کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ہم غیر برادری میں رشتہ نہیں کریں گے لڑکی چاہے بوڑی ہو جائے چاہے بیٹھی رہے اس کی عمر نکل جائے چاہے وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے چاہے وہ گھر سے بھاگ ہی جائے لیکن غیر برادری میں شادی نہیں کریں گے آج یہ ہماری ناک کٹ جائے گی ارے ذرا دیکھو تو ناک ہے بھی ویسے ہی زبردستی ناک ناک لیے پھر رہا ہو ناک تو ویسے ہی کٹ گئی تمہاری تو یہ باتیں درست نہیں ہیں ایک اور مسئلہ ہے اس میں ہم نے کچھ میارات ایسے قائم کر رکھے ہیں کہ بھئی شادی تو ہم اسی سے کریں گے جو اس کے پاس سرکاری ناکری ہو سرکاری ناکری ہوگی تب ہی ہم رشتہ دیں گے یا لیں گے اور سرکاری ناکری نہیں ہے تو ہم دوسرے آدمی کو تو کریں گے نہیں کیوں نہیں کریں گے بھئی نہیں کیا کھلائے گا کیا پھلائے گا کیوں سارے لوگ سرکاری ناکری کرتے ہیں کیا باقی جو لوگ نہیں کرتے ہیں سرکاری ناکری بھوکے مرتے ہیں کیا کس نے کہا سرکاری ناکر کو کریں گے آپ اللہ نے رسول نے دین اسلام نے کس نے کہا بلکل بغس بات ہے اس میں کوئی بھی طاقت نہیں ہے اس میں کوئی قوت نہیں ہے یہ بلکل بیکار کی بندل بات ہے کچھ اور لوگ ہیں بچہ تو ٹھیک تھا وہ رشتہ آیا تھا رشتہ تو ٹھیک تھا لیکن وہ جوگ نہیں تھا ہماری بچی کا کیوں نہیں تھا جوگ بھئی وہ اس کی ہائٹ کم تھی اچھے جی ایک اور آیا رشتہ کیا ہوا بھئی ہو گیا رشتہ نہیں ہوا وہ جوگ نہیں تھا کیوں نہیں تھا بھئی وہ دبلہ بہت تھا وہ گٹا تھا ناتا تھا ٹھگنا تھا موٹا تھا ساؤلا تھا یہ ساری باتیں آپ نے جو نکال رکھی ہیں ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا یہ کس نے مطلع ہے آپ کو کہ یہ ساری چیزیں آپ میارات قائم کر کے اور لڑکوں کو آپ کرتے رہیں گے ریجیکٹ اور پھر کوئی پرستان سے آئے گا کوئی شہزادہ جو آپ کی بیٹی کو بھیہ کے لے جائے گا غلط باتیں ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھیل جائیں گے اور بہت بھاری جھگڑے ہو جائیں گے اور بے ذتیوں پر نوبت آ جائے گی تو یہ جو میارات ہم نے قائم کر رکھے ہیں ان میارات کو ہم ختم کریں اور جو بھی مناسب رشتہ ہے نہیں ہم فلا جگہ کے لوگوں سے نہیں کریں شہر والوں سے نہیں کریں گے دہات والوں سے نہیں کریں گے بہار والوں سے نہیں کریں گے بنگال والوں سے نہیں کریں گے یوپی والوں سے نہیں کریں گے حریانے والوں سے نہیں کریں گے یہ کیا ہے یہ یہ جہالت کی بات ہے اور اگر اس طرح کا کوئی میارہ اپنے قائم نہیں کیا ہوا ہے آپ کوئی بھی مناسب رشتہ ملتا ہے تو ان پابندیوں کے بغیر کرنے کے لیے آپ تیار ہیں اور پھر آپ کو یہ شباہ ہو گیا ہے کسی نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے ٹونا کر دیا ہے رشتے آتے تو ہیں لیکن وہ ٹکتے نہیں ہیں ٹونے کی وجہ سے جادو کی وجہ سے اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے اور کہیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ دعا کا سہرہ لیجئے ان دعاوں کا سہرہ لیجئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بتلایا ہے آپ روزانہ سورہ فاتحہ ایت الکرسی معوزتین اور اس کے علاوہ جو جادو ٹونے کو ختم کرنے کے لیے نظرِ بد کو ختم کرنے کے لیے جو دعائیں بتلائی گئی ہے احادیث میں ان کو پڑھ کر بچی بھی دم کریں اپنے اوپر آپ بھی اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں کم تین بار روزانہ کریں کچھ دنوں میں انشاءاللہ حالات آپ کے نارمل ہو جائیں گے رشتہ ہو جائے گا لیکن پہلے دماغ سے یہ ساری چیزیں نکال دیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شیخ رئیس احمد کجو بمبی سے سوال کرتے ہیں جنازہ لے جاتے وقت میت کے آگے چلنا کیسا ہے بلا ضرورت میت کے آگے نہیں چلنا چاہیے ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ضرورت کے تحت آپ کو چلنا پڑ رہا ہے جیسے وقت اندھیرہ کا ہو گیا ہے تو آپ کو گائس لے کر یا روشنی لے کر آگے چلنا پڑ رہا ہے تو آپ چل سکتے اس طرح کی کوئی ضرورت ہے باقی جنازے کے پیشے رہنا ہی صحیح ہے یا کہیں بھیڑ بھار بہت ہے تو دو ایک آدمی آگے سے لوگوں کو راستہ بناتے ہوئے آگے چل رہے ہیں یہ ضرورت ہے اس کے تحت چل سکتے ہیں ایک اور سوال کیا کہ جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہ وغیرہ پڑھنا صحیح ہے کسی بھی طرح کا کوئی کلمہ پڑھنا جنازے کے ساتھ اور خاص طور سے آج کل جو بعض جگہ پر رواج ہو رہا ہے کہ زور زور سے پڑھتے ہوئے جاتے ہیں کلمہ کلمہ پڑھو بھائی کلمہ پڑھو بھائی کلمہ پڑھو بھائی اور کچھ لوگ اسی کے لیے بہت آگے پیچھے ادھر ادھر پھٹے رہتے ہیں کلمہ پڑھو بھائی کلمہ یہ طریقہ بلکل غلط ہے سو فیصد غلط ہے نہ محدثین کے یہاں درست ہے اور نہ مقلدین کے یہاں درست ہے بعض علماء احناف نے اس پر بڑی شدت سے منع کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے جنازے کا اس میں اتنا ہی کیا جائے اس سے چیزیں بڑھائی نہ جائیں تو لے جاتے وقت جو کلمہ پڑھنے کی آج کل ہمارے بعض لوگوں کو کھجلی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ کچھ کہتے ہوئے زور زور سے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی سوجہا کہ لاؤ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہوئے زور زور سے جائیں تو یہ دیکھا دیکھی یہ لوگ کام کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کو دین کا مسئلہ بنا لیتے ہیں دیکھا غیر مسلموں کو کوئی کام کرتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں اپنا جنازہ لے جاتے وقت وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ لاؤ کلمہ پڑھوا دے ہم اسی کی جگہ میں تو دیکھا ان کو ہے ان کو سمجھ وہاں سے آئی ہے اس طرح کی چیز کرنے کی اور یہ بھول گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے زمانے میں ایک دو نہیں سہیکڑوں ہزاروں لوگوں کا انتقال ہوا رسول اکرم جنازے میں گئے نہ کلمہ پڑھا نہ پڑھوایا نہ صحابہ اکرام نے پڑھا نہ امامان دین نے اس کا حکم دیا اب آپ کر رہے ہیں اس کو سراسر یہ بددینی ہے اور اس میں سواب تو کچھ بھی نہیں ملے گا عذاب بلا شبہ ہوگا کیونکہ رسول اکرم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے آدمی ایک اور سوال کرتے ہیں کہ میت کو دفنانے کے بعد استمائی دعا کی جائے یا انفرادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو حکم دیا ہے تو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بھائی کے لئے اللہ رب العزت سے سبات قدمی کی دعا کرو استمائی طور پر اگر کرنے کا تصور ہوتا تو رسول اکرم خود دعا کراتے اور صحابہ اکرام اس پر آمین کہتے لیکن آپ کا یہ کہنا ہے اس کے لئے سبات قدمی کی دعا کرو اب اس سے سوال جواب ہوگا تو یہ یہ بتلاتا ہے کہ الگ الگ دعا کرنے کا رسول اکرم نے طریقہ بتلایا ہے اور اگر استمائی دعا کا ہوتا ہے تو رسول اکرم سے بہتر دعا کوئی نہیں کر سکتا تھا تو آپ دعا کرتے اور صحابہ اکرام آمین آمین کہتے رہتے تو یہ طریقہ رائج ہو جاتا رسول اکرم کی سنت ہو جاتی پھر بعد میں لوگ اسی طریقے پر چلتے آج جو یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے پیدا اسی لئے ہوا ہے کہ رسول اکرم سے یہ چیز اس طرح سے ثابت نہیں ہے کہ اجتماعی دعا کی جائے ایک آدمی دعا کرائے اور باقی لوگ سوامین آمین کہیں یہ طریقہ زیادہ درست نہیں ہے ممبئی سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا کیسا ہے قبر پہ اذان دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان مشروع قرار دی ہے نماز سے پہلے اگر آپ کو اذان دینی تھی تو نماز جنازہ سے پہلے اذان دیتے اس وقت تو دین ہی آپ نے تو نماز جنازہ تو بغیر اذان کے پڑھ لیا آپ نے اب اس کے بعد اذان دے رہے ہیں الٹا دستور نکال رہے ہیں آپ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اذان نماز کے لیے تھوڑی دے رہے تھے وہ تو اس لیے دے رہے تھے کہ اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے اذان سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے لیے کہا ہے جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے کسی اور اذان کے لیے نہیں آپ کسی بھی وقت اذان دینے لگ جائیں نماز کو ایک خاص اذان کو ایک خاص وقت کے ساتھ شریعت نے مشروع قرار دیا ہے لوگوں کی مرضی پہ نہیں چھوڑا ہے کہ جس وقت وہ چاہے اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں چاہے وقت ہوا نماز کا یا نہ ہو پھر یہ غلط فہمی ہے کہ چونکہ فرشتے آتے ہیں قبر میں دفن کرنے کے بعد اور اس سے سوال کرتے ہیں ایسے میں شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے جب وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ من رب بکا تیرا رب کون ہے تو شیطان دور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہہ دے میں ہوں میں ہوں تو اول تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکل ہی غلط ہے دوسرے یہ کہ ان لوگوں کی اتنی سمجھ میں بات نہیں آتی شیطان کے بہکانے کا ورغلانے کا سارا عمل ہماری زندگی کے ساتھ ہے جب جسم سے روح نکل گئی تو اب شیطان کے لیے موقع نہیں رہا ورغلانے کا بہکانے کا جب تک جان میں جان ہے شیطان ہمارا دشمن ہے اور جب ہمارے جسم سے جان نکل گئی تو اب شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے جسم سے جان نکلنے کے بعد بندے کا تعلق دنیا سے نہیں رہتا اس کا تعلق اب وہ برزخ سے جڑ جاتا ہے اور برزخ میں شیطان کا گزر نہیں ہے پھر عامال کا دار و مدار نیت پر ہے اور عامال ہم اسی وقت تک کر سکتے ہیں جب تک جسم میں جان ہے رسول اکرم فرماتے ہیں اذا مات الانسان ان قطع انہو عملوہو جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل جو اب تک کرتا تھا اچھا یا برا اب اس کو نقصان نہیں پہنچاتا نہ فائدہ پہنچاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا وہ عمل ختم ہو گیا ختم ہو گیا موت کی وجہ سے تو اب اگر وہ کوئی برائی فرض کر لے کہ کوئی برائی اس نے کی تو اس کا عذاب نہیں مان لے کہ کوئی نیکی اس نے کی تو اس کا کوئی ثواب نہیں اور اس موقع پر کیا ہوا کچھ بھی عذاب ثواب کا کام اس کے لئے مفید نہیں ہے پھر انسان ہم کو بہکا سکتا ہے ورغلا سکتا ہے صرف دنیا تک اور جب دنیا سے ہم چلے گئے برزخ میں تو وہاں پر شیطان ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہاں پر کیا ہوا کوئی عمل ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو یہ بنیادی طور پر غلط تصور ہے غلط خیال ہے بدعقیدگی ہے اب ازان دے رہے ہیں سب لوگ چلے آئے ایک صاحب وہاں ازان دے رہے ہیں ازان دے رہے ہیں تو ازان کی آواز کیا نیچے پہنچ رہی ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات ایک ذرا سا پردہ ہائل کر دیتے ہیں مان لیجئے ایک شیشے کا ایک مکان بنا دیا ہم نے باہر آپ بولتے رہے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو کوئی سنائی نہیں دیتا حالانکہ معمولی سی آڑ ہے اور یہاں منو مٹی کے نیچے اس کو دفن کر دیا آپ نے تو آواز تو جاتی ہے ہوا کے دوش پر اور وہاں ہوا کا گزر ہے نہیں تو آپ کی آواز وہاں مردے کو سنائی کہا دے گی وہ ازان کی آواز ہو یا کسی اور کی آواز ہو اب ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں حدیث شریف میں ہے نا کہ جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی چاپ سنتا ہے بھائی صاحب جوتیوں کی چاپ سنتا ہے یہی کہا گیا ہے حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ لوٹتے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں سنتا ہے باتیں کیوں نہیں سنتا جوتی کی چاپ کیوں سنتا ہے وہ اس لیے کہ وہ نیچے ہے تو جب ہم اوپر چلتے ہیں تو اس کی دھمک اس کو محسوس ہوتی ہے جیسے آپ مکان میں بیٹھے ہوئے اور چھت پہ کوئی آدمی چلے تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے چھت پر کوئی آدمی ہے لیکن وہ جو بات کر رہا ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی حالانکہ آپ زندہ ہیں آپ کی زندگی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور وہ تو بچارہ مر گیا تھا مان لو اب اس کے جسم میں جان ڈالی گئی ہے لیکن چونکہ وہاں ہوا کا گزر نہیں ہے اس لیے یہاں کی کوئی آواز وہاں نہیں پہنچتی تو آپ آذان ایک بار نہیں دس بار بھی دے دیں میت کو سنائی نہیں دیتی آپ کی آذان تو یہ فرض کر لینا کہ جب یہ آذان دے گا تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا تو اگر وہ برزخ میں پہنچ رہا ہے شیطان تو برزخ سے تھوڑی بھاگ جائے گا اور اگر وہ بھاگ رہا ہے تو یہاں اوپر دنیا میں بھاگ رہا ہے اور مردہ دنیا میں ہے نہیں وہ تو برزخ میں پہنچ گیا ہے وہ الگ آلم میں ہے اور ہم الگ آلم میں ہیں شیطان الگ عالم میں ہے یہ عالم دنیا میں ہے اور میت کہاں ہیں عالم برزخ میں ہے عالم برزخ والے عالم دنیا والوں کی آواز نہیں سنتے اور شیطان عالم برزخ والوں کو نہیں بہکا سکتا لہذا یہ کل مسئلہ فراد ہے ایک اور بات اس میں دھیان دینا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان دینے کا ہمیں جو طریقہ بتلایا ہے جن جن جگہوں پہ بتلایا ہے وہاں وہاں پر مسلمان ازان دیتے ہیں لیکن یہ طریقہ کہیں کسی محدث نے کسی حدیث کی کتاب میں یا چار اماموں میں سے کسی امام نے اپنی کسی کتاب میں بتلایا ہے کیا دفن کرنے کے بعد آپ ازان دیجئے نہیں بتلایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے رسول کے خلاف ہے صحابہ کرام کے خلاف ہے اور امامان دین کے بھی طریقے کے خلاف ہے یہ سراحتن بدات ہے اور بدات ہمارے تمام آمال کو عبادتوں کو غارت کرنے والی ہے سب سے بڑی نہوست ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے موسیقی 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 موسیقی